لیکن اپنے کوڑوں نہیں اے بھی آیات القلوبے اور باکر مجلسی دی لکھی ان جان دے ہونا جان ہونا نہیں جان دیتے کہ یارانہ بھی پتہ ہونا چاہیے دیتے دشمنہ دی بھی پہچان ہونے چاہیے دیئے نا باکر مجلسی نے اتھے لکھی ہے اے ماں نے ڈھوٹ دے پھر دینے اور نیا کیا صرف مانا نہیں بقیدہ شکل ہی ہو پڑ جان دی ہو گئی ہے لمبی عدیس لکھی کو آقا علیہ السلام نے میراج دے جدو تشریف لیا گیا نے دے جہنم دا مشاہدہ فرمایا بڑے بندے سڑ دے بجدے ویکھے نے ایک پچھو ویکھے ہے ہو گئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے زنیرہ دی دم ایک بوٹی دو تکیا ہے ایک اور ایک دو ڈٹ ہے بار سورت کتے دی شکل کتے دی شکل ہوئے کتے دی شکل ہوئے اگر سورتیں آلگی وآتش در دوبرش داخل می کردن وآتحانش بیرون می آمدن عذاب اتنا ہو رہا ہے کہ مہاد اللہ ہو دے پیشاب آئی جگہ تو آگ داخل کر کے مو آئی سہر دوبار کر رہے ہیں اے عذاب اس نے فرشتے جانبے دے رہے ہیں لیتھے آئی میں اچھا تے ملائکہ سر و بدل شراب آمود آئی آتش می زدن ملائکہ اگر دیاں سوٹے آنا اسنو مار رہے ہیں تے اگر دیاں تھوڑے آنا مار رہے ہیں ادھا آقا علیہ السلام کو پوچھے آگیا ہے کہ اے عورت کون ہے آقا علیہ السلام نے فرما آنکے بسورت سک دودھ وآتش در دوبرش می کردن او خانندہ و نوحہ کنندہ فرمایا یہ وہ نوحہ پڑنے والا ہے نوحہ خانندہ گانے والا یعنی خاص وہ خانندہ اور نوحہ کنندہ آپ نے شاید سنے آئے یا نہیں آپ کے کچھ لوگ جاتے تو رہتے ہیں جانا نہیں چاہیے لیکن جنہوں نے دیکھا ہے سنے آئے یا سیڈی دیکھو بڑے نوحے پڑھے تو یہ کتاب یہ معنی پیش کر رہی ہے کہ جو بندہ نوحہ پڑھتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے کتا بن جاتا ہے اور آگ اس کے اندر داخل کی جاتی ہے کتاب بھی ہونا دی اور معنی نہیں صرف حقیقت بھی ہونا خود بھی بیان کر دیتی ہے لیکن جی یہ پڑھنے پڑھ کے دس دیں نہیں سناو میں چھڑے آئے 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 آئ